چیپٹر ون ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایک فادر کا انڈر بڑے ہوتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں لیکن ریج ڈیٹ پور ڈیٹ کی آؤثر روبرٹ کیو ساکی کے لائف ہم سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے وہ اپنے دو فادرز کا انڈر بڑے ہوئے تھے ایک تھا ان کے خود کے فادر جنہیں اس بک میں اپنا پور ڈیٹ کہتے ہیں اور دوسرے ان کے فرینڈ مائک کے فادر جن کے ساتھ وہ کافی وقت گزارتے تھے ان اس بک میں وہ اپنا ریج ڈیٹ کہتے ہیں ان کے پور ڈیٹ بہت زیادہ پڑے لکھے تھے انہیں پی ایش ڈی کیا تھا اور پھر سکولرشپ پہ ایڈوانس سٹیڈیز بھی کی جبکہ ان کے ریج ڈیٹ نے کبھی آٹھوی کلاس بھی پاس نہیں کی تھی دونوں ڈیٹ اپنے کیریر میں بہت سکسیسول تھے لیکن ان کے پور ڈیٹ کے ساتھ ہمیشہ پیسو کو لے کر پرابرم رہتا تھا جبکہ ان کے ریج ڈیٹ شہر کے سب سے امیر آدمیوں میں سے تھے پور ڈیٹ نے مرنے سے پہلے اپنی فیملی کے لئے بلز چھوڑے جبکہ ریج ڈیٹ نے اپنی فیملی کے لئے ملینز آف ڈالرز چھوڑے دونوں ڈیٹ کی سوچ بہت ہی الگ تھی جیسے پور ڈیٹ کہتے تھے کہ پیسو سے پیار ہی ساری برے کاموں کی جڑ ہے جبکہ ریج ڈیٹ کہتے تھے کہ پیسے نہ ہونا سارے برے کاموں کی جڑ ہے پور ڈیٹ کہتے تھے کہ پڑھائی کرو ڈگری لو اور ایک اچھی جوب ڈھونڈو جبکہ ریج ڈیٹ کہتے تھے کہ پڑھائی کرو تاکہ تم آگے جا کے ایک اچھی کمپنی بھائی کر سکو پور ڈیٹ جوبز کرنے پر فوکس کرتے تھے جبکہ ریج ڈیٹ سوچتے تھے کہ وہ کیسے دوسروں کو جوبز دے سکتے ہیں ان کے پور ڈیٹ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں کبھی امیر نہیں بن سکتا جبکہ ان کے ریج ڈیٹ ہمیشہ اپنا آپ کو ریج بلاتے تھے ایون جب ان کے فائننشل کنڈیشن بلکل خرابی کیوں نہ ہو تب بھی وہ اپنا آپ کو ریج ہی بلاتے تھے کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ وہ پور ہیں یا کسی سے کم ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں ہماری زندگی میں ویسا ہی ہوتا ہے دو انہوں ڈیٹس ایجوکیشن کو بھی بہت مانتے تھے لیکن الگ الگ چیزیں پڑھتے تھے ایک ڈیٹ اچھی جوبز کے لئے پڑھتے تھے اور دوسرے ڈیٹ امیر بننے کے لئے پڑھتے تھے پور ڈیٹ کہتے تھے کہ میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا میں وہ افورڈ نہیں کر سکتا جبکہ ریج ڈیٹ کو جب کچھ چاہیے ہوتا تھا تو وہ سوچتے تھے کہ میں یہ کیسے افورڈ کر سکتا ہوں ریج ڈیٹ کا ماننا ہے کہ امیر بننے کے لئے آپ کا دماغ تیز ہونا چاہیے اور تیز دماغ کے لئے آپ کو اپنے دماغ کو چلانا ہوگا آپ کا دماغ جتنا چلے گا وہ اتنا ہی تیز ہوتا جائے گا جب آپ خود سے کسی پرابلم کا سولیشن نکالتے ہو کچھ آئیڈیا سوچتے ہو تو اس سب کے برین مسلز سٹرانگ ہوتے ہیں یہ کہہ دینا کہ میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ کہتے تھے کہ یہ کہنے سے آپ کا دماغ بند ہو جاتا ہے اور کچھ سوچے گا نہیں دماغ کو تیز کرنے کے لئے اسے چلایا کرو آپ کا دماغ جتنا چلے گا آپ اتنا ہی امیر بن سکو گے رابرٹ اس ٹائم پہ بہت ہی چھوٹے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ دونوں فادرز میں سے کس کی سنیں پرابلم یہ تھا کہ ریج ڈیڈ اس وقت ریج نہیں تھے بس ان کی سوچ پور ڈیڈ سے الگ تھی وہ ہر چیز پور ڈیڈ سے ڈیفرنٹی کرتے تھے اور اسی وجہ سے پھر وہ آگے جا کے اتنا امیر بھی بنے ہمارے جو سکولز ہیں وہ ہمیں اچھا ڈاکٹر لائر اور بینکر تو بناتے ہیں لیکن سکول میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ امیر کیسے بنتے ہیں اس کے بارے میں بچوں گھر میں سکھایا جاتا ہے ریج لوگ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اس بارے میں ایجوکیشن دیتے ہیں جو کہ آؤثر نے بھی اپنے ریج ڈیٹ سے سیکھی اور آج آپ اس بک سمری سے سیکھیں گے یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر پیسوں سے زیادہ کوئی امپورنٹ چیز ہے تو وہ ہے نالج اگر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کس طرح پیسے بنا سکتے ہو تو یہ چیز آپ کے بہت کام آئے گی پیسہ آنے جانے والی چیز ہے لیکن نالج آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی تو چلے شروع کرتے ہیں روبرٹ کو بچپن سے ہی امیر بننے کا بہت شوق تھا وہ ان کے فرینڈ مائک ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے اور کافی ٹائم ایک ساتھ گزارتے تھے ایک دن او تھر نے اپنے پور ڈیٹ سے پوچھا ڈیٹ آپ امیر کیوں نہیں ہیں تو ان کے ڈیٹ نے ان سے کہا کہ وہ اس لئے امیر نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک سکول ٹیچر ہیں اور انہیں اس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے پھر پور ڈیٹ نے روبرٹ اور مائک سے کہا کہ وہ دونوں مائک کے فادر کے پاس جائیں اور ان سے پیسو کے بارے میں سیکھیں مائک نے پوچھا میرے فادر کیوں وہ تو رچ نہیں ہیں تو اس میں پور ڈیٹ نے کہا کہ ان کا اور مائک کے فادر کا ایک ہی بینکر ہے اور بینکر مائک کے فادر کی بہت تعریف کرتا ہے ان کا ماننا ہے کہ مائک کے فادر کچھ ہی ٹائم میں بہت پیسے والے ہوں گے روبرٹ اور مائک نے ڈیسائٹ کیا کہ وہ مائک کے فادر کے پاس جائیں گے اور ان سے سیکھیں گے کہ امیر کیسے بنتے ہیں مائک کے فادر جنہیں اس بک میں آتھر ریج ڈیڈ کہتے ہیں وہ کافی ویزی رہتے تھے ان کے کچھ ویر ہاؤسز تھے کچھ سٹورز تھے ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی اور تین ریسٹورنٹس تھے انہیں اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا لیکن پھر بھی انہیں نے روبرٹ سے ملنے کے لئے اگری کر لیا جب روبرٹ مائک کے گھر گئے تو ان دونوں کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑا اور پھر جب فائنلی وہ ریج ڈیڈ سے ملے تو ریج ڈیڈ نے انہیں ایک آفر دی آفر یہ تھی ریج ڈیڈ نے کہا کہ انہیں کلاسروم سٹیل میں نہیں سکھائیں گے روبرٹ اور مائک کو ان کے لئے کام کرنا پڑے گا ان کے سٹور پہ اور بدلے میں وہ انہیں ایک گھنڈے کے ٹینٹ سینڈ دیں گے اور ریج بننا سکھائیں گے روبرٹ اور مائک نے آفر ایکسپٹ کر لی اور پھر ہر سیٹرڈے ریج ڈیڈ کے سٹور پہ کام کرتے وہ وہاں جا کے صفائی وغیرہ کرتے تھے روبرٹ اور مائک کی یہی روٹین چلتی رہی اور کافی دنوں تک انہوں نے یہی کیا چار ہفتے بعد روبرٹ اس روٹین سے تھک چکے تھے کیونکہ نہ تو انہیں اس کام کے بہت اچھے پیسے مل رہے تھے اور نہ ہی ریج ڈیڈ انہیں کچھ سکھا رہے تھے انہوں نے چار ہفتے سے ریج ڈیڈ کو دیکھا تک نہیں تھا روبرٹ نے مائک سے کہا کہ وہ یہ کام چھوڑا ہے یہ سن کے مائک کو ہسی آنے لگی اور یہ دیکھ کے روبرٹ کو گصہ آیا انہوں نے گصے میں مائک سے پوچھا کہ وہ کیوں ہس رہے ہیں مائک نے کہا کہ اس کے فادر کو شروع سے اس کے بارے میں پتا تھا ریج ڈیڈ نے مائک سے کہا تھا کہ روبرٹ کام چھوڑ دے گا اور جب وہ ایسا کرے تو مائک روبرٹ کو ان کے پاس لے کر آئے ہیں روبرٹ کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر ریج ڈیڈ نے ایسا کیوں کیا کیوں ان سے فضول میں اتنا کام کروائے اور کچھ سکھایا بھی نہیں آتھر کے جو ریل پور ڈیڈ تھے وہ بھی بہت گصے میں تھے اور انہوں نے روبرٹ سے کہہ دیا تھا کہ وہ ایک کام چھوڑ دیں سیڈے ڈی کو روبرٹ پھر سے ریج ڈیڈ سے ملے اور اس بار کافی گصے میں تھے اور انہوں نے ریج ڈیڈ سے کہا میں نے آپ کے لئے کام کیا اپنے بیز وال گیمز مس کیے اتنی محنت کی اور بدلے میں آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا آپ بھی بس دوسروں کی طرح لالچی ہو روبرٹ نے اپنے سارا گصہ ریج ڈیڈ پر نکال دیا اور پھر ریج ڈیڈ نے کہا روبرٹ تم میرے ورکرز کی طرح بہیف کر رہے ہو پھر روبرٹ نے کہا کہ پیسے بڑھانا تو الگ بات ہے لیکن ریج ڈیڈ نے انہیں کچھ سکھایا بھی نہیں تو اس کے ریپلائے میں ریج ڈیڈ نے کہا کہ وہ روبرٹ اور مائک کو پہلے دن سے سکھا رہے ہیں اس پہ روبرٹ نے حیران ہو کر بولا آپ نے ہمیں کب سکھایا آپ نے تو ہم سے بات بھی نہیں کی ریج ڈیڈ نے کہا روبرٹ سکھانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو کوئی لیکچر دو میں نے تمہیں لائف کا ایکسپیرینس دیا ہے روبرٹ کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ ریج ڈیڈ کیا بات کر رہے ہیں کون سے ایکسپیرینس کیا سکھایا ہے روبرٹ نے ریج ڈیڈ سے بلکل کلیرلی کہہ دیا میں نے اسٹور پہ کام کر کے آخر کیا سکھا ہے آپ میرے پیسے بڑھائیں مجھے سکھائیں ورنہ میں ایک کام چھوڑ دوں گا ریج ڈیڈ نے کہا دیکھو زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ زیادہ پیسے آنے سے ان کی پرابلم سالف ہو جائیں گی امشور تھوڑی کنفیوجن آپ کو بھی ہو رہی ہوگی کہ آخر کیوں ریج ڈیڈ نے روبرٹ سے سٹور پہ کام کروایا وہ آخر روبرٹ کو کیا سکھانا چاہ رہے تھے بیسیکلی یہاں پہ ریج ڈیڈ روبرٹ کو بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ کیوں پور رہ جاتے ہیں وہ کیا گلتی کرتے ہیں ریج اور پور میں سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ پور لوگ ساری زندگی پیسوں کے لئے کام کرتے ہیں جبکہ ریج لوگ پیسوں کے لئے کام نہیں کرتے پیسہ ان کے لئے کام کرتا ہے اس سے اور ایکسپلین کرنے کے لئے میں آپ کو آگے اس کی ایک زیمبل بھی دوں گا کہ کیسے روبرٹ اور مائک نے اس لیسن کو اپلائے کیا ریج ڈیڈ روبرٹ اور مائک کو بتانا چاہتے تھے کہ پور لوگ پوری لائف کیا کرتے ہیں اور اسی لئے انہوں نے ان سے سٹور پہ کام کروایا پور لوگ پوری لائف کسی اور کے لئے کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ انہیں زیادہ سیلری چاہیے انہیں ایسا لگتا ہے کہ زیادہ سیلری سے ان کی پرابیم سالو ہو جائیں گی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اور اس کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں مان لوگ تین بھائی ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ سارے ایک ہی ایریا میں رہتے ہیں اب دیکھا جائے تو ان کے خرچے ایک جتنے ہونے چاہیے کیونکہ سب ایک ہی ایریا میں رہتے ہیں اور تینوں پہ صرف اپنی وائبز کی رسپانسیبیلٹی ہے لیکن کیا تینوں ہر مہینے ایک جتنے پیسے خرچ کرتے ہوں گے بلکل نہیں تینوں میں سے جو بھائی سب سے زیادہ کماتا ہوگا چانسز ہیں کہ وہ بھائی سب سے زیادہ خرچ بھی کرتا ہوگا اور جو سب سے کم کماتا ہوگا وہ سب سے کم خرچہ کرتا ہوگا سب کی ضرورت ایک جتنی ہے لیکن پھر بھی سب خرچہ اپنی انکم کے حساب سے کرتے ہیں آپ ہی مجھے بتاؤ اگر آپ کی انکم ڈبل کر دی جائے تو آپ نے خرچے نہیں بڑھاؤگے بلکل بڑھاؤگے آپ زیادہ بڑے ریسٹورنٹس میں جاؤگے چھوٹی مارکٹس کے بجائے بڑے مالز میں جاؤگے ریج ڈیڈ روبرٹ کو وہی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ زیادہ تر لوگ اس جالنے پھز جاتے ہیں سب سے پہلے تو ریج ڈیڈ نے بارے میں بتایا یہ وہی جال ہے جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا مطبع اپنی سیلری کے ساتھ اپنے ایکسپینسز کا بڑھنا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر سیلری بڑھے گی تو پرابلمز کم ہوں گی ہم آرام سے اپنے خرچے پورے کر سکیں گے ٹائم پہ بجلی کا بل جھمع کروائیں گے اسکول فیز دیں گے دیکھو اس طرح شروع میں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سیلری بڑھنے سے آپ کی پرابلمز کم ہو رہی ہیں لیکن کچھ ہی ٹائم میں آپ وہی پرابلمز پھر سے فیز کروگے میں آپ کو ایکزیمپلز سمجھاتا ہوں کہ یہ ریٹریس کیا ہے اور کیوں آپ کی سیلری بڑھنے سے آپ کی پرابلمز سالف نہیں ہوں گی مانو ایک فیملی ہے جس میں ہزبن وائف اور دو بچے رہتے ہیں اب ہزبن ایک نارمل سی جوب کرتا ہے بچے سکول جاتے ہیں وائف گھر کے کام کرتی ہے ہزبن کا ایک دن پروموشن ہوتا ہے اور سیلری بڑھ جاتی ہے اسی خوشی میں وہ اپنی بیوی کو کوئی جویلڈی لا کر دیتا ہے اور بچوں کو پلی اسٹیشن لا کر دیتا ہے اب پلی اسٹیشن سے ہر مانے کا الیکٹرسٹی بل بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی وائف ڈیمان کرتی ہے کہ وہ گھر میں ایسی بھی لگوا ہیں جس میں ہزبن اپنی ساری سیونگز خرچ کر دیتا ہے اور ایسی لگوا کے دے دیتا ہے اس سے پھر الیکٹرسٹی کا بل اور بڑھ جاتا ہے ایک بار پھر ہزبن وہیں آ گیا جہاں وہ پہلے تھا اور مشکل سے اپنے خرچیں پورے کر رہا ہے کچھ سالوں بعد اس نے اپنی کمپنی میں اور سکسیس اچیف کیا اور اس کی انکم بہت بڑھ گئی پھر بچوں کی سکول ختم ہوئی اور ان کے کالیج ایڈمیشن کا ٹائم آ گیا اب اس نے سوچا کہ اس کے بچے کسی اچھے کالیج میں پڑھیں اور اس نے مہنگے کالیج میں ایڈمیشن کروا دیا بچوں کی پاکٹ منی بھی بڑھانی پڑی ہم میں سے زیادہ در لوگ کی لائف ایسی ہی ہے سیلری کے ساتھ ہمارے ایکسپینسز بھی بڑھتے رہتے ہیں اسی کو ریڈ ٹریس کہتے ہیں سب سے پہلے آپ در کی وجہ سے کام کرتے ہیں نئے کپڑے بہار کا کھانا مال میں جانا یہ لائف ایسی طرح چلتی رہتی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ سیلری بڑھنے سے آپ کو بالکل فائدہ نہیں ہوگا فائدہ ہوگا لیکن فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ اس ایڈیشنیل انکم کو سیف کریں اور پھر اسے صحیح جگہ یوز کریں اگر اس انکم سے آپ اپنے خرچے ہی بڑھا لیں گے تو آپ ریٹریس کا حصہ ہیں اور ریٹریس والے لوگ کبھی امیر نہیں بن سکتے ہمیشہ اٹینشن میں زندگی گزاریں گے اب یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ یار یہ کیا بات ہوئی امیر لوگ کیا نیا گھر نہیں لیتے نئی گاڑیاں نہیں چلاتے بلکل چلاتے ہیں اور وہ بھی خرچے کرتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے صحیح وقت ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نیکس چیپٹر میں بات کریں گے اس چیپٹر سے اپنے دو باتیں سیکھنی ہیں پہلی ریٹریس کے اس جال سے بچنا ہے اگر آپ کی سیلری بڑھ رہی ہے تو اس اپنے خرچے نہ بڑھاؤ بلکہ اسے سیف کرو اور پھر اس انکم سے کیا کرنا ہے وہ ہم آپ کو نیکس چیپٹر میں بتاؤں گا دوسرا لیسن امیر لوگ پیسوں کے لئے کام نہیں کرتے پیسہ ان کے لئے کام کرتا ہے روبرٹ اور مائک نے اس لیسن کو کیسے اپلائے کیا اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس ٹیم پہ بچے کامیک بکس بہت پڑتے تھے اور مائک اور روبرٹ نے دیکھا کہ بہت سے ڈسٹریبیوٹرز جب کامیک بکس پرانی ہو جاتی تھی تو انہیں پھینک دیتے تھے روبرٹ اور مائک نے ان ڈسٹریبیوٹرز سے بات کی کہ وہ کامیک بکس انہیں دے دیں ڈسٹریبیوٹرز نے ان سے کہا کہ اسی شرط پہ انہیں کامیک بکس دیں گے اگر وہ انہیں دی سیل نہ کریں مائک اور روبارٹ نے ان کی شرط مان لی اور مائک کی گھر میں جو بیسمنٹ تھا وہاں پہ ایک لائبریری کھول لی وہاں پہ بچوں کو ٹین سینڈز پی کرنے ہوتے تھے اور پھر دو گھنٹے میں وہ جتنی چاہے کومک بکس پڑھ سکتے تھے انہوں نے مائک کی چھوٹی بہن کو ایزا لائبریری نے ہائر کیا اور اسے ویکلی ون ڈالر پی کرتے تھے میں یہ بتا دوں کہ یہ 1956 کی بات ہے اور جس ٹائم پہ روبارٹ اور مائک نے لائبریری کھولی تھی اس ٹائم پہ وہ ریجڈیٹ کے سٹور پہ بھی کام کرتے تھے اور اس بار انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا ریجڈیٹ چاہتے تھے کہ روبارٹ اور مائک پیسوں کے لئے کام نہ کریں وہ کچھ ایسا سوچیں کچھ ایسا کریں جس سے پیسہ ان کے لئے کام کرے اور ان دونوں نے کر دکھایا انہیں لائبریری میں کام نہیں کرنا پڑتا تھا لیکن پھر بھی وہ پیسے ارنڈ کر رہے تھے انہوں نے مائک کی سسٹر کو ہائر کیا ہوا تھا اور اس سے پیسے دے رہے تھے ان ایدر ورڈز پیسہ ان کے لئے کام کر رہا تھا اور انہیں اور زیادہ پیسہ کما کے دے رہا تھا اس لئے آپ بھی سوچیں کہ پیسہ کس طرح آپ کے لئے کام کر سکتا ہے آپ کیسے صحیح جگہ پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں کوئی آئیڈیا نکالیں تھوڑی ریسرچ کریں یہ کسی ایکسپیرنس بندے سے پوچھیں جس میں پیسہ آپ کے لئے کام کریں چیپٹر 3 1923 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں اس ٹیم کے سب سے امیر اور پاورفول لوگ آئے تھے ان میں تھے چارلز کوب جو اس ٹیم پہ سٹیل کمپنی کے پریزیڈنٹ تھے سیمیل انسل جو سب سے بڑی یوٹیلٹی کے پریزیڈنٹ تھے ہاورڈ ہاپسن جو سب سے بڑی گیس کمپنی کے پریزیڈنٹ تھے لیون فریزر جو ایک بینک پریزیڈنٹ تھے ریچرڈ وائٹنی نیو یورک سٹاک ایکسچینج کے پریزیڈنٹ اس کے علاوہ اس میٹنگ میں تھے ایور کریوگر، ارثر کورٹن، جیسی لیورمور اور ایلبرٹ فول یہ سارے لوگ اس ٹیم کے سب سے امیر آدمی تھے اس میٹنگ میں پچھے سال بعد ان سب کی یہ حالت تھی چارلز کوب کی دیتھ ہو گئی اور جب ان کی دیتھ ہوئی تو ان کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں تھا یہاں تک کہ اپنی زندگی کے آخری پانچ سال انہوں نے کرزہ لے کر گزاری ایور کریوگر اور ارثر کورٹن یہ دونوں بھی جب مرے تو ان کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں تھا ریچرڈ وائٹنی اور ایلبرٹ فول دونوں جیل سے چھوٹے تھے فریزر اور لیور مور دونوں نے سوسائٹ کر لی سوال یہ کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ میٹنگ 1923 میں ہوئی تھی اور 1929 میں یو ایس اے کی ایکانومی کریش ہو گئی تھی اور بہت سے لوگ رستے پہ آ گئے تھے یہ نقصان باقی لوگ کے ساتھ ساتھ ان امیر لوگ کو بھی ہوا تھا اور اس سے ان کی زندگی پہ بہت فرق پڑا اب یہ سارے تو بہت زیادہ امیر لوگ تھے لیکن ان کے ساتھ جو ہوا وہ بہت سے لوگ کے ساتھ ہوتا ہے بہت سے ایسے باکسرز اور سپورٹس مین ہیں جن کے پاس ایک نمپے ملینز ہوتے ہیں لیکن پھر کچھ ہی سالوں میں ان کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں بچتا اور وہ نارمل سی جوبز کر رہے ہوتے ہیں بہت سے ایسے پور اور میڈل کلاس لوگ ہیں جنہیں لوٹریز لگتی ہیں اور ان کے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب ان کی وہی پہلے جیسی حالت ہو جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لوگ پیسوں پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں جبکہ آتھر ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ پیسوں پہ نہیں اپنی فائننشل ایڈوکیشن پہ فوکس کرو فائننشل ایڈوکیشن کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی پیسہ گروہ کرنا آنا چاہیے اسے سنبھالنا آنا چاہیے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور فائننشل ایڈوکیشن نہیں ہے تو پھر وہ پیسہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم تک نہیں رہے گا بہت سے لوگ آتھر سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے سٹارٹ لے سکتے ہیں کیسے ملینئر بن سکتے ہیں فائننشلی فری ہو سکتے ہیں ان سب کو آتھر وہی بتاتے ہیں جو ان کے ریج ڈیڈ انہیں بتاتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اپنی فائننشل ایڈوکیشن پر فوکس کرو یہ جو فائننشل ایڈوکیشن کا سبجیکٹ ہے یہ آپ ایک بار میں نہیں سیکھتے اسے ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں اس کے لئے پیسوں سے ریلیٹڈ بکس پڑھو امیر لوگوں سے سیکھو سیمینارز اٹینڈ کرو یہ سبجیکٹ صرف پڑھ کے نہیں سیکھا جاتا بلکہ آپ کو ایکشن بھی لینا ہوگا جب روبرٹ کیو ساکی اور ان کے فرینڈ مائک چھوٹے تھے اسی وقت سے ریج ڈیڈ نے انہیں فائننشل ایڈوکیشن دینا شروع کر دی تھی ایک دن روبرٹ نے ریج ڈیڈ سے پوچھا کہ امیر بننے کا سب سے بڑا سیکرٹ کیا ہے تو اس پہ ریج ڈیڈ نے کہا امیر بننے کا صرف ایک ہی سیکرٹ ہے وہ یہ کہ آپ کو ایسیٹس اور لائیبلیٹیز کے بیچ کا ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے اور آپ کو ایسیٹس بھائی کرنے ہیں ویسے فائننشل ایڈوکیشن کا سبجیک بہت ہی ڈیپ ہے لیکن یہ جو پرنسپل ہے یہ امیر لوگ کا سب سے بڑا سیکرٹ ہے ریج ڈیڈ کہتے ہیں کہ یہ سب سے امپورٹن رول ہے اور امیر بننے کے لئے یہ صرف ایک ہی رول ہے اگر اس سے فالو کرو گے تو آپ ریج بن جاؤ گے اب کوئشن یہ ہے کہ یہ ایسیٹ اور لائیبلیٹی کیا ہے ایسیٹ مطلب کوئی بھی ایسی چیز لب وہ چیز جو آپ سے پیسے لیتی ہے جیسے آپ نے گھر میں اسی لگوایا جس سے ہر مہینے الیکٹریسٹی کا بل بڑھ جائے گا تو یہ ایک لائیبلیٹی ہے بہت سے لوگ کو چیزوں کو کمپلیکیٹڈ کرنے میں مزہ آتا ہے لیکن ریج ڈیڈ ہمیشہ چیزوں کو سمپل لگتے تھے اور سمپل کر کے وہ روبرٹ اور مائک کو سکھاتے تھے اگر آپ کسی اکاؤنٹن سے ایسیٹ اور لائیبلیٹی کی ڈیفنیشن پوچھیں گے تو شاید آپ کو کوئی اور جواب ملے لیکن ریج ڈیڈ کی ڈکشنری میں ایسیٹ اور لائیبلیٹی کا یہی سمپل میننگ ہے تو اگر آپ کو امیر بننا ہے تو سمپلی اپنی لائیف میں ایسیٹز بائی کرو اور اگر گریب رہنا ہے تو لائیبلیٹیز بائی کرو اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ یار یہ کیا بات ہوئی امیر لوگ دھر میں کیا اسی نہیں لگا ہوتا لائیبلیٹیز بائی کرتے ہیں جب ان کے ایسیٹز میں سے ایکسس انکم آ رہی ہو ان کے پاس اتنے ایسیٹز ہوتے ہیں کہ ان کے ایکسپینسز تو نکل جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ان کے پاس اور بھی بہت پیسے بچ جاتے ہیں اور پھر اس سے وہ لائیبلیٹیز بائی کرتے ہیں جب پور لوگ پورا مہینہ کام کر کے سیلری انڈ کرتے ہیں تو اس سے وہ ایکسپینسز پورے کرتے ہیں جب میڈل کلاس کے پاس انکم آتی ہے تو اس سے وہ expenses پورے کرتے ہیں اور liabilities buy کرتے ہیں جس سے again expenses بڑھ جاتے ہیں جبکہ رش لوگ کے پاس assets بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے asset column میں سے جو income آتی ہے مطلب ان کے real state سے جو rent ملتا ہے ان کے stocks, businesses ان سب سے جو income آتی ہے اس سے وہ expenses پورے کرتے ہیں اور بچی ہوئی income سے پھر سے assets buy کر لیتے ہیں اس سے luxuries آپ اسی وقت buy کر سکتے ہو جب آپ کے asset column بہت بڑھ جائے اس کے علاوہ last chapter میں ہم نے ریکٹریس کے بارے میں بات کی تھی کہ کیوں income بڑھنے سے لوگ کی problem solve نہیں ہوتی وہ solve اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس additional income سے وہی liabilities buy کر لیتے ہیں آپ کے پاس جب additional income آئے تو آپ کو اسے assets buy کرنے ہیں asset کی basic definition میں آپ کو بتا دی ہے اب assets کون سے buy کرنے ہیں یا آپ پر depend کرتا ہے جیسا author mostly real estate اور stocks buy کرتے ہیں آپ assets پر تھوڑی research کرو اور اپنے asset column کو build کرنا شروع کرو ضروری نہیں ہے کہ assets میں آپ گھری کری دو mostly لوگ کے لیے وہ کرنا بھی impossible ہوگا assets کے لیے بہت سا options ہیں آپ کو تھوڑا search کرنا ہوگا کچھ سوچنا ہوگا جیسے روبرٹ اور مائک نے ایک library کھولی تھی وہ بھی ایک asset تھا اس سے ان کے پاس income آ رہی تھی اور وہ بھی بنا کام کرے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ job بھی ایک asset ہے لیکن job کوئی asset نہیں ہے asset ایسا ہونے چاہیے جہاں آپ کے پاس بنا کام کرے income آئے author یہ بھی کہتے ہیں کہ assets ایسے buy کرو جو آپ کو پسند ہو جن میں آپ کا interest ہو ایسے assets کو آپ صحیح سے manage کر پاؤگے اس chapter میں ہم نے دو important باتیں سیکھی ہیں پہلی امیر بننے کے لیے سب سے important ہے financial education یہ topic آپ کو اسکول میں نہیں سکھاتے آپ کو خود سے اسے سیکھنا ہوگا اور یہ تو اس سے fake ہی book ہے یہ subject لوگ اپنی پوری زندگی سیکھتے ہیں اس لئے financial education پہ دھیان دو دوسرا lesson امیر بننے کے لیے assets خریدو اور luxuries اسی وقت خریدنا جب آپ کے assets بہت بڑھ جائیں chapter 4 میکڈانلز تو آپ سب نے دیکھا ہوگا ہر country موسیقی branches ہیں 1974 میں رے کروک جو کہ میکڈانلز کے owner ہے انہیں ایک یونیورسٹی میں public speaking کے لیے بلایا تھا اور وہاں سارے MBA کے students بیٹھے تھے public speaking ختم ہونے کے بعد students نے رے کو ایسے ہی drink کے لیے invite کیا تو پھر وہ سارے وہاں گئے اور کافی دیر تک بیٹھے باتوں باتوں میں رے نے students سے پوچھا کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ میرا کیا business ہے نہیں پتا کہ تمہارا business burger sale کرنے کا ہے تو اس پہ رے نے کہا غلط میرا business burger sale کرنے کا نہیں ہے میرا business ہے real estate ویسے میکڈانلز میں burgers ہی ملتے ہیں لیکن ایک چیز جس کا رے بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں وہ تھی franchise کی location میکڈانلز کی بہت سی franchises ہیں اور اگر کسی بھی franchise کو successful بنانا ہے تو اس کی location سب سے زیادہ important ہے جب کسی بھی country میں کوئی میکڈانلز کھولتا ہے تو اس زمین کو اس real estate کو میکڈانلز کے نام سبائے کرتا ہے اسی وجہ سے آج میکڈانلز کے پاس اتنا real estate ہے جتنا پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اگر ریک روک صرف burgerز بنانے پر دھیان دیتے تو شاید وہ کبھی اتنا امیر نہیں بن پاتے لیکن انہوں نے اپنے asset column کو build کیا ہے میکڈانلز کے real estate بڑھتے جا رہے ہیں جس کے وقت سے ان کے assets اور income بھی بڑھ رہی ہے رجڈیٹ بچپن میں رابرٹ کو بھی یہی سکھا دے تھے اس چپٹر میں آثر نے امیر لوگ کا secret 3 بتایا ہے جو ہے mind your own business مطلب اپنے asset column کو build کرو اب یہ پوائنٹ ہم already last chapter میں discuss کر چکے ہیں لیکن اس چپٹر میں آپ کو اسی سے related کچھ important lessons ملیں گے سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ ایک انسان کا profession اور business دونوں الگ الگ ہوتے ہیں بہت سے لوگ اپنے profession کو business سمجھتے ہیں جب آثر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا business ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں banker ہوں میں teacher ہوں لیکن یہ ان کا business نہیں ہے کیونکہ وہ bank میں کام کرتے ہیں اس کے مالک نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ اس لئے پور رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی asset یا business نہیں ہوتا وہ اپنی پوری life کسی اور کے لئے کام کرتے ہیں اور اس person کو امیر بناتے ہیں پھر government کو ٹیکسس پے کرتے ہیں اور پھر end میں ان کے پاس کچھ نہیں بچتا زیادہ در لوگ school اور college میں جاتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں وہی بن جاتے ہیں اگر law پڑھ رہے ہیں تو lawyer medical کی field میں ہے تو sir related profession ایسے نہیں ہے کہ آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے author کہتے ہیں کہ ہر society میں doctor, lawyer, banker ان سب کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے لیکن ساتھ ہی آپ کے پاس اپنے بھی کوئی assets ہونے چاہیے جہاں پر آپ کو بنا کام کرے income ملے ریش لوگ ان کی salary بڑھ جائے اور اگر بڑھ بھی جائے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ اس سے وہ اپنے expenses ہی بڑھا لیتے ہیں زیادہ salary کا اسی وقت فائدہ ہوگا اگر آپ اس additional income سے assets buy کرو یہاں پہ author نے ایک اور بات بتائی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ زندگی میں دوسروں سے کچھ الگ کرتے ہو تو problemز آتی ہیں ایک بار author کو loan کی ضرورت تھی تو انہوں نے bank میں loan کے لئے apply کیا لیکن bank والوں نے منع کر دیا اور صرف اس وجہ سے منع کیا کیونکہ author نے real state میں بہت پیسہ invest کیا ہوا تھا bank والوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ صرف ایک انسان اکیلہ real state سے اتنا پیسہ کمارا ہے اس لئے یاد رکھنا کہ اگر آپ لوگ کے ساتھ چلوگے تو آپ کو support کریں گے لیکن پھر آپ انہی کی طرح بن جاؤ گے ان جیسی زندگی گزار ہوگے لیکن اگر آپ دوسروں سے اچھی زندگی چاہتے ہو تو آپ کو ان سے الگ چلنا پڑے گا وہ آپ کو support نہیں کریں گے بہت سی مشکل آئیں گی شاید آپ کی family بھی آپ کو support نہ کرے لیکن اس راستہ کے آخر میں آپ کو rewards بھی پھر اچھے ملیں گے آپ میں سے جو adults اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جو کوئی job کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں ان کے لئے author نے ایک ہی advice دی ہے آپ لوگ اپنی job continue کریں ایک اچھے hard working employee بنے لیکن جب salary آئے تو اسے پورا خرچ نہ کریں اپنے خرچے کم سے کم رکھیں پیسے save کریں اور پھر ان پیسوں سے assets buy کریں اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی بچے ہیں تو انہیں بھی اس چیز کے بارے میں سکھائیے انہیں assets اور liabilities کے بارے میں بتائیں اس book میں آپ نے جو سیکھا ہے ان کے ساتھ share کریں جو لوگ ابھی study کر رہے ہیں وہ اپنی studies continue کریں کسی اچھے profession میں جائیں اور جب ان کی job ہو جائے تو زیادہ زیادہ saving کریں اپنے خرچے کم کریں اور پھر اس saving سے assets buy کریں آپ اس چیز کو جتنا جلدی سمجھیں گے اور apply کریں گے آپ اتنا ہی جلدی رج پریں گے اگر assets کی بات کریں تو وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو بینہ time دیئے پیسے ملیں جیسے کوئی business ہو سکتا ہے جہاں آپ کو ہر وقت کام کرنے کی need نہ ہو اور income ملتی رہے اس کے ایک example ہے کے لیے بہت پیسہ چاہیے لیکن یہ سچ نہیں ہے real estate میں invest کرنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں یہ بک real estate کے بار میں نہیں ہے لیکن آپ کو real estate میں بہت ساری books مل جائیں گی روبرٹ کیو ساکھی نے بھی real estate پر books لکھی ہیں آپ وہ بھی پڑ سکتے ہیں اس کے لئے آپ stocks میں invest کر سکتے ہیں mutual funds میں invest کر سکتے ہیں کوئی بھی asset buy کر سکتے ہیں روبرٹ کیو ساکھی real estate اور stocks میں invest کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس میں investment پسند ہے روبرٹ ہمیشہ روبرٹ کو advise کرتے تھے کہ assets ایسے buy کرنے چاہیے جو آپ کو پسند ہو جن میں آپ کا interest ہو author نے جب graduation complete کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے کافی بڑی companies میں کام کیا کئی سالوں تک jobs کی لیکن ساتھ ہی وہ اپنے asset column بھی build کرتے تھے وہ اپنی job کے ساتھ ساتھ real estate اور stocks میں بھی deal کرتے تھے ان کے بارے میں سیکھتے تھے rich اور poor میں ایک بڑا difference یہ ہے کہ poor luxuries پہلے buy کرتے ہیں جبکہ rich luxuries end میں buy کرتے ہیں poor اپنی salary سے luxuries buy کرتے ہیں جبکہ rich اپنے asset سے آئی وی income سے luxuries buy کرتے ہیں وہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے یہ سب نہیں کھریتے بلکہ اپنے دماغ چلاتے ہیں اور اس سے یہ سب کھریتے ہیں روبرٹ کیو ساکھی کے جو wife ہیں وہ بھی real estate میں invest کرتی ہیں آردھر اپننگ بک پہ بتاتے ہیں کیونکہ wife نے مرسیڈیز buy کرنے کے لئے چار سال ویٹ کیا اور پھر وہ کار کھری دی اس کار کے لئے جتنے بھی پیسے لگے سب assets میں سائے اس کے لئے انہوں نے کام نہیں کیا اس لئے آپ بھی تھوڑا patience رکھیں اور luxuries اپنے assets کی income سے buy کرنا